میں اس سو سر پر آپ کا ایک بار پھر سے اس پورے چھتر میں اتربردیس کے ناگریکوں کی اور سے ہردے سے سواگت اور عبنندن کرتے ہوئے آج کے سو سر پر پورے نو جنپدوں کو ان تیس لاکھ سے دیکھ کسانوں کو جنہیں اس کا لاب ملنے والا ہے ہردے سے بدہائی دیتا ہوں کہ آج سچائی کی یوجنا کا لاب جیسے بللانپور کے کسان کے چیرے کی چمک بتا رہی تھی یہ چمک ان سیتر کے ان نو جنپدوں کے پرتیک کسان کے کھیت میں اسی پرکار سے آتے دیکھنے کو ملے گا میں ایک بار پھر سے آپ کا ہردے سے آبھار بیکٹ کرتے ہوئے سواگت اور عبنندن کرتا ہوں دھنے بات جہن جہ جہ سری رام بہت بہت دھنیواد ماننی آپ کے پریرنا دائی اود بودھن کے لیے سریو نہر راشتری پریوجنا پانچ ندیوں کو جوڑ کر نو جنپدوں کے تیس لاکھ کسانوں کو لاب دینے کے لیے نو ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے بنائی گئی چالیس ورشوں کا انتظار اب ختم ہونے جا رہا ہے میں ماننی پردھان منتری مہدے سے انوروت کروں گی کہ ریموٹ کا بٹن دبا کر سریو نہر راشتری پریوجنا کو راشتر کو سمرپت کریں بٹن دب گیا اور بٹن دبنے کے ساتھ ساتھ شلہ پٹ کا انعورن سریو نہر راشتری پریوجنا راشتر کو سمرپت تیس لاکھ کسانوں کی سچائی کے لیے لاب کا افسر جل شکتی سے جن شکتی کا پرارم بہت بہت دھنیواد ماننی پردھان منتری مہدے آپ کے بٹن دبنے کے ساتھ ہی راپتی اور سریو بہراج کے گیٹ کھول دیئے گئے ہیں اور پرواہ پرارم ہو گیا ہے نو ندیاں جڑ کر پانچ ندیاں جڑ کر نو جن پدوں کہ تیس لاکھ کسانوں کی کھیتوں کو سیچنے کے لیے بہت چلی ہیں جل شکتی سے جن شکتی کا پرارم سریو نہر راشتری پریوجنا کیسی ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پرواہیت ہو رہا ہے جل گیٹ کھول دیئے گئے ہیں اسی پریوجنا پر ایک چھوٹی سی فلم ہم نے بنائی ہے جس سے آپ پوری جانکاری پا سکے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی فلم مریادہ پرشوتم شری رام کی جنم بھومی بھگوان بودھ کی کرم بھومی ایوہ مہا یوگی گرو گورکشنات کے آشیروات سے ابھی سنچت اتر پردیش کا پوروانچل کشیتر بھارت کی سانسکرتک وراثت میں اپنا الگ ہی ستھان رکھتا ہے پوروانچل کا یہ کشیتر ہمالے پروچ شرنکھلا کی ترائی میں ستھت ہے اور یہاں سے پرواہت ہونے والی سمست ندیوں کا اُدھکم ہمالے ہی ہے گھاگرہ ندی کے باہی اور کوئی نہر پرنالی نرمت نہ ہونے کے کارن یہ کشیتر مرشوں سے سنچائی سوبدھاؤں سے بنچت رہا سچائی کی اس سمسیا کو دور کرنے کے لیے باہی گھاگرہ نہر پریوجنا کی پرکلپنا کی گئی پہلی کی سرکاروں دوارہ کی گئی اپیکشا ایوہم اچھا شکتی کے ابھاو میں یہ پریوجنا چالیس سالوں سے ادھوری پڑی تھی ورش دوہزار چودھا میں ماننیہ پردھان منتری شریہ نریندر موڈی جی کے نیترتو میں کشی سنچائی سوبدھاؤں کے وکاس ہیت دیش میں ابھود پوروکاریوں کی شروعات کی گئی ورش دوہزار پندرہ میں مورک راپ پرڈ راپ وہ ہر کھیت کو پانی کے اُدھےش سے پردھان منتری کشی سنچائی یوجنا کا شبھارم بہوا جو کسانوں کے لیے وردان ثابت ہوئی ورش دوہزار سترہ سے پہلے اتر پردیش کے کئی کشیتروں جیسے پوروانچل بندیل کھنڈ کے کئی بھاگوں میں سنچائی کے ابھاو میں کھیتی نہیں ہو پاتی تھی کسان بدحال اور بھاگے بھروسے تھی جو لوگ آج کل کسانوں کے لیے گڑیا لی آنسو بہاتے ہیں ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آخر کیوں انہیں اپنے شاہسنکال میں دیش بھر میں پھیلی اس طرح کی ادھوری سنچائی پریوجنا ہے ان کو نجر کیوں نہیں آئی ورش 2017 کے بعد دبل انجن کی سرکار نے کسان ہیتوں کو سروپری رکھتے ہوئے ورشوں سے ادھوری پڑی ویبھن سنچائی پریوجناوں پر تیزی سے کام شروع کیا اسی کا پرنینام ہے کہ 40 سالوں سے ادھوری پڑی سریو نہر راشتریہ پریوجنا کو ماتر چار ورشوں میں پورن کیا پورو پردھان منتری شدہ اٹل بیہاری بھاچپیجی کے ندیوں کو آپس میں جوڑ کر جل کے اشتتم اپیوگ کیے جانے کے سپنے کو یہ پریوجنا ساکار کرے گی جس کے انترگت پانچ ندیوں کو آپس میں جوڑ کر سنچائی ہیتوں نہر پرنالیوں کا نرمان کیا گیا ہے 9800 کروڑ روپے کی لاغت سے نرمیت اس پریوجنا کے انترگت 6600 کلومیٹر لمبی 900 نہروں کا نرمان کیا گیا ہے جس سے 6600 کلومیٹر کے بڑے کشیطر پھل میں چھوٹے ایوام سیمانت کسانوں کو وشیش لاغ ملے گا اور کھیتی کی لاغت میں کمی اور اپج میں وردھی ہوگی اس کے علاوہ بونس ٹراب کی کھیتی سمبھا ہونے سے کسانوں کو اترکت لاغ ہوگا ساتھ ہی اس کشیطر میں باڑھ کے پرکوب سے بھی راہت ملے گی آج ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی دوارا پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا کے انترگت دیش میں چل رہی 99 پریوجناوں میں سے سب سے بڑی پریوجنا سریوں نہر راشتری پریوجنا کا لوکار پڑ کیا جا رہا ہے پوروانچل کے 9 جن پدوں کی 15 لاکھ ہیکٹیر کرشی بھومی کو سنچائی کی سوویدھا پرابت ہوگی سنچ نین سمردھی بھاوتی کی مول بھاونا کے ساتھ ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کی پریرنا ایو ماننی مکھ منتری یوگی آدیت تینات جی کے اتھک پریاسوں سے سریوں نہر راشتری پریوجنا سے 30 لاکھ کسان لابھان بیتھوں گے سریوں نہر راشتری پریوجنا ماننی اپردھان منتری جی کے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے سنکلپ کو پورا کرنے ایوان کسانوں کے جیون میں خوشحالی لانے میں مہتوہ پورن بھومی کا نبھائے گی سوچ ایماندار کام دمدار اس فیلن کے مادھیم سے آپ کو جانکاری حاصل ہوئی سریوں نہر راشتری پریوجنا کے بارے میں یہ نیا بھارت ہے جو لیگ سے ہٹ کر ہر پرستیتی میں ڈٹ کر اپنی سمردھی اور وکاس کے راستے سویم بناتا ہے ہمیں یہ ساہست شکتی اور ہمارے سنکلپوں کو سدھی کا آشیرواد دیتے ہیں ماننی پردھان منتری ماننی شی نریندر موڈی جی میں بہت ہی آدر کے ساتھ ماننی پردھان منتری مہودے سے آشیر وچنوں کا انوروط کرتی ہوں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ہم یہ پاون دھرتی کا بارم بار پرنام کریت ہے آج ہمیں آدی شکتی ماں پاٹیشوری کی پاون دھرتی اور چھوٹی کاشی کہے نام سے وکھیات بلرام پور کی دھرتی پا پھین آوے کہے موکہ ملا آپ سے ہمیں خوب آشیر واد ملا ہے یو پی کی راج پال سریمتی آنم دیبین یو پی کے ارزاوان کرمٹ لوگ پریم مکہ منتری یوگی آدیتیا ناج جی اپ مکہ منتری سریمان کیشو پرساد موریا جی کیندری منتری گجیندرسی سیخاوت کاؤشل کشور جی راج سرکار میں منتری مہیندرسی رمہ پتی شاستری مکٹ بیہاری برما بردیش پاٹک آشوتو سٹندن بلدیو اولاد جی سی پلٹو رام جی منج پر اپستیت سبی سانسط کے میرے ساتھی گاڑ سبی آدھرنی ودھائی گاڑ جلہ پنچائتوں کے سدسیا اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں کرانتی کاریوں کی اس دھرتی نے دیش کے سواتنسطہ سنگرام میں اپنا امولی یوگدان دیا ہے راجہ دیوی بکشسی راجہ کرشن دترام اور پرطوی پالسی جیسے پراکرمیوں نے انگریجی ساسن سے لوہا لینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی آیو دھیاں میں بن رہے پرطوی پالسی رام کے بھو مندر کی جب جب بات ہوگی بلرامپور ریاست کے مہاراجہ پانٹیش پری پسات مہاراجہ پانٹیش پری ساتھیوں راشتر نرماتاؤں اور راشتر رکشکوں کی دھرتی سے میں آج دیش کے ان سبھی بیر یودھاؤں کو بھی صدھانجلی دے رہا ہوں جن کا آنٹھ دسمبر کو ہیلکوپٹر ہاتھ سے بے نیدن ہو گیا بھارت کے پہلے چیف آب ڈیفنس سٹاپ جنڈرل بیپین راوٹ جی کا جانا ہر بھارت پریمی کے لیے ہر راشتر بھکت کے لیے بہت بڑی کشتی ہے جنڈرل بیپین راوٹ جی جتنے جانبات تھے دیش کی سیناؤں کو آتمندر بھر بنانے کے لیے جتنی محنت کرتے تھے پورا دیش اس کا ساکشی رہا ہے ایک سینک صرف اسی سمیہ تک سینک نہیں رہتا جتنے دن وہ سینہ میں رہتا ہے اس کا پورا جیون ایک یودھا کی طرح ہوتا ہے انوشاسن دیش کی آن بان شان کے لیے وہ ہر پل سمرپیت ہوتا ہے گیتہ میں کہاں گیا ہے نائنم چھدلنتی سسترانی نائنم دہتی پاوکہ نہ سستر اُسے چھن بین کر سکتے ہیں نہ اگنی اُسے جھلا سکتی ہے جنرل بیپین رابط بارڈر انفراسٹرکچر کو مجبوط کرنے کا کام دیش کی سینہوں کو آتمن نربھر بنانے کا بھیان تینوں سینہوں میں تالمیل سدرڑ کرنے کا بھیان ایسے انیک کام تیجی سے آگے بڑھتا رہے گا بھارت سہتے ہوئے بھی ہم نہ اپنی گتی روکتے ہیں اور نہ ہی ہماری پرگتی بھارت رکے گا نہیں بھارت تھمے گا نہیں ہم بھارتی مل کر اور محنت کریں گے دیش کے بھیتر اور دیش کے بہار بیٹھی ہر چنوٹی کا مقابلہ کریں گے بھارت کو اور شکتی شالی اور سمرد بنائیں گے ساتھ کیوں یو پی کے سپوت دیوریا کے رہنے والے گروپ کیپٹن ورون سینجی کا جیون بچانے کے لیے ڈاکٹر جی جان سے لگے ہوئے ہیں میں مان پاٹے سوری سے ان کے جیون کی رکشہ کی پرارتھنا کرتا دیش آج ہر وہ کام کر رہا ہے جو اکیسویں صدی میں ہمیں نئی اُچھائی پر لے جائیں دیش کے وکاس کے لیے یہ بھی بہت جروری ہے کہ پانی کی کمی کبھی بادھا نہ بنے اس لیے دیش کی ندیوں کے جل کے سدوپیوگ ہو کسانوں کے کھیت تک پریابت پانی پہنچے یہ سرکار کی سربوچ پرارتھمک تاؤں میں سے ایک ہے سریوں نہر راشتری پریوجنا کا پورا ہونا اس بات کا سبوت ہے کہ جب سوچ ایماندار ہوتی ہے تو کام بھی دمدار ہوتا ہے بسگر کون سے آپ اس کے پورے ہونے کا انتجار کر رہے تھے گھاگرہ سریوں راپتی بانگنگا اور روہینی کی جل سکتی اب اس چھیتر میں سمردی کا نیا دور لے کر آنے والی بلرامپور کے ساتھ ساتھ بہرائچ گونڈا سرابستی سدھارتھ نگر بستی گورتپور مہاراجگن اور کشی نگر کے سبی ساتھیوں کو لاکھوں میرے کسان بھائیوں بہنوں کو آج ردے سے بہت 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 دیتا باریس کے موسم میں اس چھیتر میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کا حل نکالنے میں اس سے مدد ملے گی اور میں جانتا ہوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں ہمارے یہاں تو اتحاس گواہ ہے اگر کسی نے پیاسے کو ایک پیالہ بھر پانی پلا دیا ہوتا ہے تو وہ انسان جیون بھر کبھی اس رن کو بھولتا نہیں ہے جیون بھر اس انسان کو بھولتا نہیں ہے اور آج لاکھوں کسانوں کے پیاسے کھیت جب پانی پرابت کریں گے مجھے پک کا بھروسہ ہے آپ کے آشیر بات جیون بھر ہمیں کام کرنے کی طاقت دیں گے آپ کے آشیر بات ہمیں نئی ارجہ دیں گے بھائیو بھہنو آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا بشیز روپ سے وہ کسان جن کے پاس دو ہیکٹر سے کم بھومی ہے ان کے لیے سینچائی کی یہ ویوستہ جیون بدلنے والی ہوتی ہے جیسے کوئی ویقتی مرتیو شہیہ پر پڑھا ہو اس کو بلڑ کی ضرورت ہو لہو کی ضرورت ہو رکت کی آوشکتہ ہو اور جیسے ہی ڈاکٹر رکت لا کر کے اس کو چڑھائیں اور اس کی جیون بچ جاتا ہے اس پورے کشیتر کے کھیتوں کو ایسی ہی نئی جندگی ملنے والی ہے ساتھیوں بلڑرامپور کی مسور ڈال کا سواد تو بیٹے سالوں میں دیش بھر میں پھیلائی ہی ہے اب پارمپارک فسلوں کے ساتھ ساتھ ان چھیتروں کے کسان ادھیک دام دینے والی ادھیک آئے دینے والی دوسری فسلوں کی کھیتی بھی بیاپک روپ سے کر پائیں گے ساتھیوں سارو جنی جیون میں مجھے لنبے سمیسے کام کرنے کا سو بھائی گے ملا ہے میں نے پہلے کی کتنی ہی سرکارے دیکھی ہے ان کا کامکاج بھی دیکھا ہے اس لنبے کالکھن میں جو مجھے سب سے ادھیک اکھرا جس سے مجھے سب سے زیادہ پیڑا ہوئی ہے وہ ہے دیش کے دھن دیش کے سمائے اور دیش کے سانسادھنوں کا دورپیوگ اس کا اپمان سرکاری پیسے ہیں تو مجھے کیا میرا کیا یہ تو سرکاری ہے یہ سوچ دیش کے سنتولی اور سمپونہ وکاس میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے اسی سوچ نے سریوں نہر پریوجنا کو لٹکایا بھی بٹکایا بھی آج سے قریب پچاس سال پہلے اس پر کام شروع ہوا تھا آپ سوچئے پچاس سال کے بعد آج اس کا کام پورا ہو رہا ہے جب اس پریوجنا پر کام شروع ہوا تھا یہ سرکاری ہے یہ سرک یہاں کے ناغرک نہیں دیش کے ناغرک بھی اس بات کو سمجھے ہندوستان کا ہر ناغرک سمجھے ہندوستان کا میرا نوجوان سمجھے جو اپنے اجول بھویش کی کامنا کرتا ہے وہ میرا دیش کا ہر نوجوان سمجھے ساتھیوں جب اس پریوجنا پر کام شروع ہوا تھا تو اس کی لاغت سو کروڑ روپیے سے بھی کم تھی جب آپ بولیں گے کتنی لاغت تھی اس سمجھے جب شروع ہونا تھا کتنی تھی کتنی تھی سو کروڑ اور آج کہاں پہنچا معلوم ہے آج یہ لگ بھگ دس ہزار کروڑ روپیے کھرچ کرنے کے بعد پوری ہوئی ہے دس ہزار کروڑ کتنا کتنا پہلے ہونا تھا سو کروڑ میں آج ہوا دس ہزار کروڑ میں یہ پیسہ کس کا تھا بھائیوں یہ پیسہ کس کا تھا یہ دھن کس کا تھا آپ کا تھاگ نہیں تھا اس کے مالک آپ تھے نہیں تھے آپ کے محنت کا ایک ایک روپیہ صحیح سمائے پر صحیح کام کے لیے اپیوگ ہونا چاہیے جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا جنہوں نے یہ نہیں کیا وہ آپ کے گناہ گار ہے کہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ سجا دیں گے کہ نہیں دیں گے پکا دیں گے میرے پیارے بھائیو بہنو پہلے کی سرکاروں کی لاپروایی کی سو گنا جادہ کی مات اس دیش کو چکانی پڑی ہے ہمارے شیطر کے لاکھوں کسانوں کو بھی اگر سنچائی کا یہی پانی اگر بیس سال تیس سال پہلے ملا ہوتا آپ کل پناہ کر سکتے تھے اگر میرے کسان کے پانی ہوتا پچھلے پتیس تیس سال میں پانی اس کے پانی پہنچا ہوتا تو وہ سونا پیدا کرتا کہ نہیں کرتا دیش کا کھجانہ بھر دیتا کہ نہیں بھر دیتا اپنے بچوں کر پاتا اگر نہیں کر پاتا بھائیو بینوں دس کون سے دیری کی وجہ سے میرے یہاں کے کسان بھائیو بینوں کا بھی عرب خرب روپیوں کا نقشان ہوا ہے بیسے ساتھیوں جب میں آج ڈلی سے چلا تو صبح سے میں انتجار کر رہا تھا کہ کب کوئی آئے گا کہے گا کہ موڈی جی اس یوجنا کا پھٹا تو ہم نے کہتا تھا یہ یوجنا تو ہم نے شروع کی تھی یوجنا کو سمی پر پورا کر نا دو ہزار چودہ میں جب میں سرکار میں آیا تھا تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ دیش میں سینچائے کی 99 بڑی پری ہو جنہ ہے 99 پری ہو جنہ جو دیش کی الگ الگ کونوں میں دس سکوں سے ادھوری پری ہے ہم نے دیکھا کہ سریوں نہر پری ہو جنہ میں کتنی ہی جگہ پر نہر اپس میں جڑی ہی نہیں تھی پانی آخری چھوڑ تک پہنچانے کی بیوستہ ہی نہیں تھی سریوں نہر پری ہو جنہ میں جتنا کام پانچ دسک میں ہو پایا تھا اس سے زیادہ کام ہم نے پانچ سال سے پہلے کر کے دکھایا ہے ساتھیوں یہی تو ڈبل انجن کی سرکار ہے یہی تو ڈبل انجن سرکار کے کام کا رفتار ہے اور آپ یاد رکھئے یوگی جی کے آنے کے بعد ہم نے بان ساگر پری یوجنہ کا لوکار پن کیا کچھ دن پہلے ہی ارجن سہا یک نہر پری یوجنہ کا لوکار پن کیا اسی ہفتے گورک پور میں جو فٹری لیجر کار خانے اور ایمز کا لوکار پن کیا گیا ان کا بھی برسوں سے انتجار ہو رہا تھا کشی نگر انٹرنیس لین ایئرپورٹ کی بھی فائلیں برسوں سے چل رہی تھی لیکن اس ایئرپورٹ کو بھی شروع کروانے کا کام دبل انجن کی سرکار نے ہی کیا سادھیوں ہماری سرکار کس طرح برسوں پرانے سپنوں کو ساکار کر رہی ہے اس کا ایک اور ادا ہرن کین بیتوار لنک پری یو جنہ بھی ہے سالوں سے اس پری یو جنہ کی مانگ ہو رہی تھی ابھی دو تین دن پہلے ہی کیبینیٹ نے اس پری یو جنہ کو سکر دی ہے اور اس پر 45 ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے یہ اتر پردیش کو اتنی بڑی سوغاد مل رہی ہے 45 ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے یہ پری پری یو جنہ بند دل خن کو جل سنکٹ سے مکتی دلانے میں بڑی بھومی کا نبھائی بھائی اور بھہنو آج دیش میں آج آج آدی کے بار پہلی ایسی سرکار ہے جو چھوٹے کسانوں کی سود لے رہی ہے پہلی بار دو ہیکٹر سے کم بھومی والے چھوٹے کسانوں کو سرکاری لاب سے سرکاری سبیدہ سے جوڑا گیا ہے بیج سے لے کر بازار تک کھیت سے لے کر کھلی ہان تک ان کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے ان چھوٹے کسانوں کے بینک خاتوں میں پی ایم کسان سممان نزی کے ہزاروں کروڑ روپیے سیدھے بیجے جا رہے ہیں ان کی آئے بڑھانے کے لیے ان کھیتی سے جڑے ان وکلپوں کی طرف بھی پریدیت کیا رہا ہے ایسے وکلپ جس میں بہت بڑی جمین کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ان اس کا مار دکھا جا رہا ہے اس سوچ کے ساتھ پشو پالن ہو مد مکھی پالن ہو یا پھر مچھلی پالن ان کے لیے راشتری اس تر نئی یوجنائے شروع کی گئی ہے آج بھارت دود اتپادن کے ماملے میں دنیا میں اگرنی ہے ہی لیکن آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی آج ہم شہد حنیم مدو آج ہم شہد نریات تک کے روپے بھی بیشو میں اپنا ستھان بنا رہے ہیں ہماری سرکار کے پریا سو کی وجہ سے بیتے سات برشو میں شہد کا نریات بڑھ کر قریب قریب دو گنا ہو گیا رہا ہے اور اس سے کسانوں کی سات سو کروڑ روپیے سے زیادہ کی کمائی ہوئی ہے بھائی اور بہنو کسان کی آئے بڑھانے کا ایک اور بکل بائیو فیول بھی ہے ہم خاڑی کا تیل سے چلاتے تھے اب ہم جھاڑی کا تیل بھی لے کر آ رہے ہیں بائیو فیول کی انہیک فیکٹری یا یو پی میں بنائی جا رہی ہیں بادائیوں اور گورک پور میں بائیو فیول کے بڑے کامپلیس بنائے جا رہے ہیں یہاں پاس میں گوڑا میں بھی ایتھے نول کا ایک بڑا پلانٹ بن رہا ہے اس کا لاب اس شیطر کے بہت سے کسانوں کو ہوگا گننے سے ایتھے نول بنانے کے ابھی میں بھی یو پی اگرنی بھومی کا کی اور بڑھ بھائی بہنوں